یوپی میں پروانچل کے لوگوں کو دہ شہرہ اور دیوالی کا گفٹ مل گیا ہے کشینگر انٹرنیشنل ائرپورٹ سے جلد اڑانے شروع کرنے میں آخری بادہ بھی جو تھی ادور ہو چکی ہے یوپی سرکار کی نردیش پر زلادھکاری کشینگر نے ادھگریت بھومی کو ائرپورٹ آتھارٹی کو سوپ دیا ہے شاسن کی طرف سے نامیت ڈی ایم کشینگر نے ائرپورٹ آتھارٹی آف انڈیا کے نام 587 ایکڑ زمین کی رویسٹری کر دی ہے یعنی کی ایک خوشخبری ایک گفٹ کے طور پر اترپردیش کے پوروی علاقوں کے لیے کشینگر میں ائرپورٹ کا کام شروع ہونا ہے اور ایسے میں زمین ادھگرن کسی بھی سرکار کی پریوجنا کے لیے ایک بڑی بادہ کئی بار بن جاتی ہے مگر اب وہ تمام بادہوں سے ہٹ کر کے ائرپورٹ آتھارٹی کو زمین مل چکی ہے جو بھی یہاں پر اسٹرچر کھڑا کیا تھا تو اسے آج ائرپورٹ آتھارٹی آف انڈیا کو ٹرانسفر کیا گیا ہے جو بھی لینڈز تھے ان کا رجسٹری ہوا ہے ائرپورٹ آتھارٹی آف انڈیا کے پرکش میں 587 ایکڑ بھومی ٹرانسفر ہوا ہے اور اس طرح سے اب یہاں پر انتراشتی ہوای اڈڈہ پرارم ہونے کی دیشہ میں کاری آگے بڑھ گیا ہے کشینگر جنپد میں بند رہے انتراشتی ہوای اڈڈے پر ہم کھڑے ہیں جس کی کچھ دنوں پہلے چرچہ چل لہی تھی کہ یہ انتراشتی ہوای اڈڈہ یہاں بنا کے کہیں اور اس کو انیتر جگہ بھیجا جا رہا ہے جس کا کیا فواہوں کا بازار گرم تھا جس پر آج بیرام لگاتے ہیں اتر پردیش شرکار نے کشینگر جنپد کے جلہ دھیکاری نے ناغری کے امانگ ادین بیبھاگ بھارت سرکار کو یہ جمین جو ہے آج رجیشری کر دیا جس کے ساتھ ہی ان سبھی افواہوں پر بیرام لگ گیا کہ جو افواہ فیلائی جا رہی تھی ایسے میں دیکھنے والی بات ہے کہ آنے والے سمیں میں اس انتراشتی ہوای اڈے سے لوگوں کو آنے جانے میں کتنی سویدہ ہوتی ہے اور یہ اس جلے کے ساتھ ہی اس چھتر کا کافی بکاس کرے گا ناغین ماری ترپاٹھی آر لائن ٹی وی کشینگر